موسیقی ناظرین اسلام علیکم ڈاکٹر سبحانہ آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے میرا شکہ ناظرین اسلام علیکم میں نے اپنی زندگی کے چالیس سال اس میں سپینڈ کیا اپنی زندگی اس چھوٹے کو دی ہے میں ناظرین اسلام علیکم اللہ کی میرے پالی سے میکسیمم مجھے اللہ نے موٹا دیا میں لہول خدمت کر سکا میو اسپیٹر لاہور جو پاکستان کا سب سے بڑا اسپیٹر ہے وہاں میں نے ایک تبیر عصے تک تمام پوزیشن میں ہاؤس سبجنٹ، میڈیکل افسر، جسٹرار سینئر جسٹار، اسسسٹن پروفیسر، اسوسیٹ پروفیسر یعنی یہ تمام گراس روح سے لے کر اوپر ٹاپ تک تمام پوزیشن کے جو کام متواتر کی ہے بہت بڑا اوکرین تھا کہ اتنی بڑی ورکشاہ ہے پاکستان کی سب سے بڑی میوز میں جہاں کو ریفر ہمارے پاس کوئیٹر سے بھی ملی جاتے تھے پشابر سے بھی آتے تھے کراچی سے بھی آتے تھے کیونکہ بیفور پارٹیشن یہ ہی ایک آسپٹل ہے انگریزوں نے آکے اٹھانہ سو ساٹھ میں اس کو بنایا ہے کنگ ایڈورٹ میڈیکل کالیج اس کے ساتھ یہ میو آسپٹل بنا یہ اس کالیج کے ساتھ اٹیاج سمجھے ایک برکشاہ در اگر یعنی جو گھڑکے میڈیکل کالیج کے لیکچر ہیں وہ سنتے ہیں پٹینا بلاک میں یہ دیکھ رہے ہیں کنگ ایڈورٹ میڈیکل جنیورسٹی جس میں پرکھا ہوئا ہے وہاں پر بریز دیکھتے ہیں بریزوں کو چک اپ کرتے ہیں وہاں پر ان کی پریکٹیکلی ٹرینیں ہوتی ہے وہ جس میں لفظ ہے وہ ایک برشاہب ہے جہاں پر ترہ ترہ کی ٹوٹی پوٹی گاڑیاں کوئی سے آئی ہوئے کوئی ہے کوئی چیز خراب ہے کسی کوئی چیز ہے وہاں سے پر ٹرین ہوکے اللہ کی مرمانی سے ٹاپ موسٹ دنیا کا مرکس ہے امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹر نمبر من پوزیشن وہاں پر بیشتر ہیں چیزیں وہاں پر من چیز چیز میں پھر ٹرین ہوئے پاکستان کے سفیر آمان پر وہاں پاکستان کے سفیر آمان پر انہوں نے بیشوار پاکستان کی عزت نے اضافہ کیا پھر ہمارے لوگ پاکستان میں گئے میکسی میں پاکستانی کمگ اگرڈکے ہیں وہ پاکستانی میں پاکستانی میں ٹاپ پوزیشن ہوتی ہے بلکہ USA میں تو نہیں کم کنکانایک کنٹرین میں بھی اولڈ راوین ہوں اور اولڈ کیم کوریان بھی ہوں اولڈ راوین کا لفظ مزیر نکلا کہ وہ گورنمنٹ کالی لاہور جس کی بھی آپ دیکھیں گے یہ فوٹو یہ اگر میں نائفیسی یہاں کرتا تھا مجھے ایک کنگ ایڈر میں کس نے داخلہ دینا تھا وہ ایک بیس تھا میرا that is my بیس کہ وہاں سے ایک گورنمنٹ کالی لاہور سے ایفیسی کی میڈیکل کیا پھر ہمیں ایک کنگ ایڈر میں داخلہ ملا کنگ ایڈر میڈیکل یونیورسٹری کوئی عام جبہ نہیں ہے یہ انگریزوں نے اس پورے خطے میں بلکہ دلی سے ہی عام لوگ آتے تھے دلی میں تو میڈیکل پاریٹ تھا ہی کوئی نہیں پھر جب یونیورسٹی بھی اولڈ ریسٹ ہے لوگ وہاں سے لڑکے مجھے میں جب دلی میں گیا ہوں نے یہ پھر سال پھر جب سال کانفرنچس میں دیکھے میں سینٹفیک سیشن کو بھی چیئر کر رہا ہوں وہاں بھی یہی بات چلی تھی کہ آپ نے کیسے چلنا تو میرے ساتھ جو پروفیسر بیٹھے تھے ان کے والد ساتھ بھی یہی سے پڑھ کے لئے تھے بلکہ وہ کہتا جی پجاب یونیورسٹی ہمارا میٹر کا اعزام بھی دلی کے لگوں گا یہی سے پڑھٹ کرتی تھے یعنی یہ ایک بڑا سیٹ آف لاہور راہ سیٹ آف سکول اینڈ کالجس اس سیٹ آف نالج باقی شہر جو ہے نہیں ان کے وہ بات میں آتے ہیں جہاں پر انگریز سب سے پہلے آیا پہلا دی سی کا آفس وہی بنا پہلا آجے میڈیکل کالج جو ہم کا وہاں بنا اس کے بعد سے انگریز جب ہم پنجاب میں آئیں انہوں نے بڑا اچھے تھی کسی جو بھی ہے یہاں سے اللہ کی میرے مانی سے ہم لوگ پڑھے ہیں ہم نے باہر کی ملکوں میں بھی جا کے پاکستان کی عزت میں اضافہ کیا خاص طور پر مجھے نہیں دل دل بھوٹا کہ واشنگٹن ڈی سی میں ایک کانفرنس تھی نوز ٹو تھاؤزن اینڈ وی آن کانفرنس وہ جدید چیزوں کی طرح بات ٹاپک ہے کہ ایکیسویں صدی میں ناکان گلے کی بیماریوں کا جدید علاج اب وہ پروفیسر کیرن ہے جو میرے ساتھ کھڑے ہیں وہاں پر اومنائے ہوتل ہے بہت بڑا سبرتست ادھر اپنا واشنگٹن ڈی سی میں ادھر ہم ملک کے لوگ پاکستان کو میں نے ریپریزنٹ کیا کنگ ایڈر ایڈر میڈیکل کارلی جب میں نے بتایا تو اتنے لوگ وہاں بھی میرے ساتھ جو ملے سے پہلے وہاں پر گئے ہوئے ہیں جو کہیں کنٹکی میں کام کر رہے کوئی نویار میں کام کر رہے کوئی آرنڈو میں کام کر رہے دھیارورتے ہیں دھیار سو ہیپی کیمکولین کیمکولین ہونا کوئی چھوٹی سی عزاز کی بات بہت مشکل سے داخلہ ملتا تھا ٹوڑی ٹوٹل وان ٹوٹی نائنڈ سیٹ تھی جب میں نے داخل یہ داخلہ رہی ہے اس کینگ ایڈر میڈیکل انگرسٹی میں وہاں نہ یہ دوسری سیٹے تھی کمرشل سیٹے کوئی نہیں تھی نہ کوئی دوسری تھی پیور میرر کے اوپر جیسے ایک سیور سرورسز کی امیی ہے وہاں سے سیور سرورس پروڈیوس ہوتے تھے اسی طرح کینگ ایڈر وڈسے ایک ڈاکٹر جو تھے اور جیسے نکل پہ تھے نائنٹی پرسن لوگوں کو امریکہ میں فورت ایک چھوڑا سا اگرام ہوتا تھا اسی ای ایم جی کا وہ باز کر کے وہاں پہ نشیب کرنے کے لیے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ آتے تھے کہ جی پاکستان سے کنگ ایڈر کا جو گریجویٹر آیا جاتے سارا اس کو جاب مل جاتی تھی وہ ایک نیم اور فیم ان کو علامیان دیتا تھا اور اچھی بات ہے وہ گئے ہیں انہوں نے پاکستان کی پوزیشن کو افترک کیا وہاں سے کچھ لوگ پھر واپس آگیا پاکستان میں جب پاکستان میں وہ اور ویل ٹرینڈ تھے انہوں نے اس ملک میں ٹرانسفرہ ٹیکنالوجی میں اس حصہ لیا یعنی یہ ٹک در نولیگ فرانتے ہیں فردر کیم بیک پو پاکستان اس لیے میں یہ اچھی باتیں کروں گا نیگٹیب بات ہی کرنے یہ کسوی صدی ہے نہ کانگلے کے اوپر پہلے چیزوں کے لیے لوگوں کو اویرنسے نہیں تھی یہ جو پہلی کانفرنس ہے پاکستان میں جس میں جنرل زیاؤل اکسا بیٹھے ہونا ہے جنرل جلانی ہے جو اس وقت گورنر کنجاب تھے سال وفاقی وزیرے سے ڈاکٹر سکردین جوگرزی سٹریج پہ میں ہم سپیچ کر رہا ہوں یہ پاکستان کے سکردے میں کراچی سے پیشاور تک اینڈی کا ایک پہلا سائنٹیفک پراپر ایک بریک تھو تھا جس میں ہم نے آکے ہم نے پاکستان کو ہم لے کے آگے چل جائے باقی قوموں کے شانہ بشانہ جب کیا تو ہم نے انویٹیشن دی کوئی امریکہ سے انویٹیشن آ رہی ہے کہ یہ ہماری کانفرنس میں ہو رہی ہے کبھی وہ انڈیا سے آ رہی ہے کبھی ملائشیا میں ہاں بلکہ ملائشیا کوالانمپور سے وہاں سے انویٹیشن آئی کہ جی پاکستان کی طرف سے آپ نے ریپیزنٹیشن دیں آج یہ ہے کہ ملائشیا کی بارڈ ڈوالپورک ہے چیزیں بڑی اچھی ہیں میڈیکل کی فسلیٹیز بڑی اچھی ہیں اور وہاں بھی میں نے جا کے ڈیفنس کے اوپر بیرہ پن یعنی جو کان کا جدید علاج ہے ٹاپک ہمارا کی کسی صدی میں ناک کان گلے کی کان میں سب سے بڑا روڑائی پر کم نظر بیرہ پن دوجہ کا نظر بغنہ ڈیفنس اور ڈیسچار یہ میرا بیون سپنل لاہور کا تجربہ ہے کہ اوٹر آوڈور میں جب بیٹھتا تھا یا مریض آ رہے ہیں ڈاک ساب کرنا کان ڈوڑے ہو گئے ہیں یا کان ڈوڑے ہو گئے ہیں یعنی ڈیفنس اور ڈیسچار اسی کے اوپر کواللپور میں وہ کانفرنس تھی جس کو میں نے پاکستان کی طرف سے نمائنی کی ایک ٹینتھ ایشیا اوشیانہ ای 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 ٹی کانفرنس جس کا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کبرج تھی ٹینتھ ایشیا اوشیانہ ای 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 ٹی کانفرنس ڈاکٹر رانہ ایکسیپٹری چیلنگ فر پاکستان پاکستان کے لئے انہیں مجھے دیا کہ ہرینگ فارال ہر شخص کو سونے کے کابل کریں مگر کیسے ہوگا وہ کہتا ہے نہیں آپ کوشش کریں برائی کو جتنی دیل جتنا بھی آپ ختم گیا سکتے ہیں برائی ختم تو نہیں ہوتی جب صرف دنیا بنی ہے اس طرح یہ بیلا پانا ہے جس حد تک آپ اس کو کر لیں بچوں کے لئے بچوں سے جوانوں تک اب بچوں کے لئے انہیں بتایا کہ سب سے پہلے بچوں کے لئے بچے ہیں جن فیملیز میں آرڈی گوگے بیلے بچے ہیں وہ زیادہ ڈسٹنٹ بیریجز کریں اسے کافی فرق پڑے جاتا ہے پھر اس کے بعد پر پریننسی پہلے دین ماہ میں دوائی نہیں استعمال کرنی اس سے کان افیکٹ ہوتے ہیں یہ بتا ہے پھر اس کے بعد باکی جو بچہ پیدا ہوتا ہے اگر ضرورت ہے تو وہ لگ جائے اس کے دو تین سال چار سال نظر آیا کی ہے جیدہ چاچا بھی لیٹ سنیا سی بولیا سی وہ بچوں کی سیر کے لئے لوگوں پر توجہ نہیں ہے نہ بجٹ ہے نہ توجہ ہے نہ اس کے لئے وہ کہتے ہیں چھٹو پر رہنڈ دو وہ جب بچہ ساتھ چھ ساتھ پانچھ سال گا ہوتا ہے باکی بچے بولتے ہیں وہ نہیں بولتے پھر ماں باپ کو پریشانی پیچانا پر شروع کرتی ہے کہ دیکھو جو تا بچہ نے گول گا ہے سنگر دیس کا میرے پاس آتے ہیں میرے پاس آج بھی ملکان سے بھی تھا رہی بیار خان سے بھی پیشنٹ آیا ادھر میہ مالی سے بھی آیا میرے پاس آج پانچ پیشنٹ تھے ان تمام کے یہی مسئلے مسائل کے جی بس ورن پر میکجر آپ چھ سال کی عمر میں میرے پاس آ رہے ہیں کچھ چار سال کا ہے کچھ پانچ سال کا ہے یہی اگر آپ پہلے آجاتے ہیں تو میرے لئے بہت آسان ہوتا ہے کہ ایک معمولیس آئیہ ہریں گیر لگا کے اس کو ہم سونے کے کامل کر سکتے تھے ساتھ اس کی سپیش تھیرپی سپیش تھیرپی کو منتب نہیں مارنا ہوتا بچے کو آپ نے ایڈیوکیٹ کرنا ہے بولنا ہے ماں کو ہم سکھا دیتے ہیں لپ سمجھ دینے ہی ہوتی ہے کہ منتی ہے ایک سے دستہ گنے اے بی سی گھوک کریں ٹھیک کہ اگر سپیش تھیرپیست آپ کے پاس ہیں دیار پر ہی ہوتی وہ تو سپیش تھیرپیست ہوتے نہیں لیکن اگر نہیں ہے اب آپ سپیش تھیرپیست کام کے کسی دور دراز علاقے میں چکوال کے تلہ گم کے وہ کونے کدرے میں کہیں بیٹھے ہیں جہاں پر نہیں سپیش تھیرپیست تو کوئی بات نہیں آپ اس کی بچے کی جو والدہ ہے وہ بیس کے سپیش تھیرپیست ثابت ہو سکتی اس کو بچے سے پیار بھی ہوتا ہے اس کے پاس بول میں بٹھا کے وہ تین سال کا دو سال کا سال چھے مینے کا بچہ اس کے ساتھ لیکن یہ اعلیٰ لگنا ضروری ہے یہ اعلیٰ لگے گا تو وہ سنے گا جب سنے گا تو سپیش تھیرپیست اس کو پر اثر ہوگا اب اس چیز کے اوپر جو اور زیادہ بات کی گئے یہ سب سے زیادہ وہ نیوی آگ میں ہماری کانفرس تھی ورلی ایلی کانفرس تھی میں ہی اللہ تعالیٰ کی مرمانے سے وہاں پر میں گیا ہوں میں نے اپنے اس خطے کو رپیزنٹ کیا اور وہاں بھی کنگ ایڈوڈ سے پڑے ہوئے کافی سارے لوگ آئے ہوئے تھے کنگ ایڈوڈ جو ہے نہیں یہ علاقے میں یہ آنکھا کنگ ہے مطلب ہے یہ کالج جو ہے یہ یونیویسٹی کو عام جگہ نہیں ہے یہ نے پردوسٹ تھوزنڈ افڈ آکٹرز اور وہ سردہ ہمینیٹیز اور یہ کس کے نام پہ تھا وہ جو برٹس کنگ ایڈوڈ اس نے بنایا کیا انڈر سپرمین جس ساری چیزیں ہمیں ہیں آرل میو جو تھا وائس آئے تھا انڈیا کا اس کے نام پہ میو میو ہسپیٹل ہے جو اٹھارہ سو ستر میں بنائے اس کو بلکھا وہ ایسٹرون کے اوپر پھر اس کے ساتھ ایک ایلبرڈ وکٹر ہے ایوی ایچ ہے جس کو ایلبرڈ وکٹر جس کو گورا وارڈ کہتے تھے وہاں پر صرف وائٹ سکین پیپل جس جس جیٹ ایلبرڈ تمام کا علاج ہوتا تھا تمام کے ساتھ یہ کچھ نہ کچھ ہوا پھر وہ جو فارٹی سیمن میں لوگ گئے ہیں پاکستان کیم کی ایجسٹنس ہمیں ایک سسٹم دے گئے ہیں ہم نے اسے گاڑی کو ہتی دوسرے تیسے گیر سے پھر چوتھے گیر میں لے گئے ہیں ہم آشانہ ٹاپ گیر پر چاہ رہے ہیں بہترین عملہ ہے بہترین کالج ہے بہترین فسیلٹیز آگے جو ہے اکیسویں صدی ہے آپ اس میں ہم نے جو سب سے طرح جس چیز پر زور دینا ہے وہ یہ ہے کہ ناک کانگلے کی عام بیماریوں کے مطلق کہ اس میں جدید ایک ٹچ لائے گئے جیسے ناک ہے ہڈی کا آپریشن پر ناک کار سر اٹھارہ سال سے نیچے نہیں کرتے تھے ہماری جو تھی لب دی روز منیلہ میں انہوں نے وہاں سے شروع کیا انہوں نے کہا وہاں بھی پروفیسر کیرن آئیتے ہیں امریکن سوسائیٹی آف اینالوجی یعنی امریکہ کی جو ناک کی بیماریوں کے جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے کہنے گئے اب ڈونٹ ویٹ ڈونٹ ویٹ فار ایٹین یئرس آپ چل دس سال کا بچہ ہے نو سال کا ہے آٹھ سال کا ہے اس کی اگر ناک کی آبسٹرکشن زیادہ اس تو تن قادری ہے جس سے اس کے کان افیکٹ ہو سلتے ہیں سانوسائٹو جیسے دو فردہ سجی سے بناہدے سپٹوپلاسٹی یہ چھوٹے لیول کا ایک آپریشن ہے یعنی وہ ناک کی ایسا مارا ہے وہ بڑے لیول کا آپریشن ہے سپٹوپلاسٹی جس میں بچے کو زیادہ تکلیف نہ ہو اور آنے والی تدگی اس کی جب راستہ کھل جاتا بہت ٹھیک ٹھیک ہو جاتا ناک شوڑ بھی اوپن لائک موٹر جیسے موٹر ویز جینے آپ امریکہ میں موٹر رواج وہی سے چلا تھا پتر یونہ لحظ یہ استعمال کیا تھا پاکستان پی ٹی وی پر میرا پروران ہوتا تھا ہیلتھ فورم جس میں میری بلاباد کو اٹوگو نے بڑا پسند کیا بلکہ یہ واحد پروران تھا ہیلتھ فورم یعنی اس میں صرف میں اسی بیواریوں کے مطلب بالکر تھا میرا سیاست سے یا باقی کسی جیسے کوئی طول نہیں میرا صرف اپنے شعبے سے میں اپنے شعبے نات انگلے تک اپنے آپ کو رسٹک رکھ تھا اور اتنا وہ کپو ڈال گوا کے ٹاپ ٹین پروران میں آ گیا اور دو پروران دیوی سے ٹاپ ٹین میں تھے ایک میلا پاک دیکھ اللہ نے مجھے بھی حمد دی میں پھر اور انٹرنیشنل پر بھی گیا میں سار کو جائن کیا سار کے لیے داکا میں آپ دیکھ سکتے ہیں پاک سار کے ہنڈی کامفرنس ہوتل میں شیرٹن ڈاکا نکڑا وہاں پر ہم نے بڑی اچھ تھی کیسے ان لوگوں کی باتوں کو بھی سنا پھر سیکنڈ جو ہے وہ ہماری کٹمنڈو میں سیکنڈ وہ جو سیکنڈ ہوتا ہے آرٹ یا پانچ ٹیکر ہوتے ہیں ان تمام کو کھلانا جیسے کیاپٹر نے کہنا کہ آپ نے اتر جاگی باونٹری میں کھڑے ہو جائیں یا رائیڈ کو چلیں یا گیر مطلب یہ سیکنی 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 جب جب مجھے اللہ کی مرمانی دلی پہلے میلے سار کی پھر سار کی انٹیک کانسرس میں پاکستان کی نمائمگی تھی اللہ بی وہ انہوں نے اپنے سیڈلک سیشن جو پہلا تھا اس اشوکہ ہوتل میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے بڑا پانچ ہزار لوگوں کے بیٹری کی کپیسٹی پہ یہ حال ہے اس پہ اور یہ سٹیٹ اونڈ ہے جو اپنی فیڈل کومنٹ کا ہے یہ کسی پرسن بہت بڑا اپنے تو نہیں دیکھا رہی پانچ ہزار کپیسٹی کے بیٹھنے کا حال لکی میرے من سے سیشن کو میں نے چیئر کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ ٹاپ بوست رو گئے کوئی مذہبی مسجد نہیں وہاں بیور نہیں انسانیت کی خدمت تاکہ یہ ساؤت ایشیا جس میں پاکستان انڈیا مغلہ دیش سارے فائل کرتے ہیں یہ دو عرب عبادی کی پاکٹ ہیں ان کے مسائل ان کی بیماریاں ان کی خوراک ان کا لباس یہ تقریبا عالم ایک دلی میں تو سیم ربتہ بیماری امریکہ میں کتر ڈیفرنٹ ہے انگلینڈ میں آر نے کلائمیٹ کنی کنی وہاں بندہ ساڑے چھے فٹ کام ہیں یہاں ساڑے پائی فٹ کام اس لیے میں یہاں اپنی سپیش کی تھی وہی میری سپیش دلی میں بھی تھی اشوکہ اوٹل میں میں نے کہا کہ ہم لوگ اپنے باقی چیز ہو کہ ٹھیک ہے اس میں میرا کوئی میرا رول گو سیاست میں باقی چیز ہم لوگ اپنا ایک دوسرے سار مل بیٹھیں کہ اس خطے کے کان بینے کا مسئلہ ہے یہ بہت بڑے مسئلہ ہے یہ نہیں ٹھیک ہوتا اس میں بڑے مسائل ہیں یہ کان کی کان مسٹر کٹنی آپریشن بھی ہو جاتا اس کے پات پانچ سال بار مریض کے میرا کھانا پینا شروع ہو گیا کوئی وہاں کسی نے ویڈنگ نہیں کر سا دیئے جی پات کارٹو ریشن ہی آیا بھئی ہٹی ہٹی آیا پہلے سے چیز ہٹی پہلے تو رولے 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 چیز چیز تیل پانا چیز حالانکہ تیل پانا نہیں چاہیے جو میں نے میو اسپٹل میں بشمال لوگوں کے فری کسی کے ہڈی نکسیر پورت کے آتی تھی آپ نکسیر نکسیر کا علاج کو نہیں تھا آپ تو لیٹس ہیں ہمارے پاس ہمارے میں روائی تھا جنا مریض بس لاؤلہ جو اور روائی جڑا تھا جو تھا میو سفدہ پیو اس پر باقی ہسپٹل ہو گئے جو تھے نہیں یہ ایٹیز پہ تو وہاں پر پھر یہ بڑا موقع لوگوں نے خدمت کسی مریض نے دعا دعا دیا کہ اللہ کی میرمانے سے دلی جیسی جگہ پہ میں نے افتتا کیا اوپننگ کی پہ دلی جیسی جگہ میں سائنٹیفک سیشن کو چیئر کیا پھر کھٹپندو میں یہ میری دیکھ سیکنڈ ای ای کانفرنس جو تھی ساکھ اس میں بھی میں سائنٹیفک سیشن کو چیر کیا جس خاص طور اپن ناک خود صورتی کے لیے ناک کو بیوٹی کرنے کے لیے ایک سیشن تھا دو دو رائنو پلاسٹی کے لیے خاص طور بچیوں میں بڑا مسئلہ ہیں بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہم کر دیتے بیشمال لوگوں کی برمان پاکستان میں میں نے کی ہے ناک ان کی شادیاں ہمیں بعد میں تو فیئی گفت لے کے بچی ریسپیکٹی ہوتی میں ہم نے مٹھائی کھا کے کیا کھنے کھنے لے کے آتے مٹھائی لے آتا کوئی چیز ہے ایز ایز ریسپیکٹ کہ شادی بھی ہوگئی آپ ناک آپ ہمارا جو تھا ناک سامنے پاکستان میں جو گاڑی ہم بہت آج کر چاہے ہو 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 اتنی ٹریک ہے ٹریک ہے بس ٹو ٹو بمپر ٹو بمپر چیز کسی زمانے میں جائیں جاتے تھے نوی آر نیجی سپیشلی شام جا فلائٹ ہوں دیتنی جی ایف کے سے تو گاڑ سے نکلنا جہاں سے مردی چاہے ناؤ آئی گاڑ سے میں نکلا مجھ بھی آدھ تو ٹریک ٹریک بمپر گئے یہ بمپر گروہ گئے وہ ڈائی گڑے میں پہنچے ایر روڈ جی ایف کے اب وہ ہی آر پاکستان میں ہوگیا میرے سامنے سے اتنے روز پہ اتر ٹریکٹ بھال آئی ٹریکٹ بھال گروہ جائے گریوں ملوں میں بچے کھے رہے گیت بھال گیت شاڑ کے در ٹھک کر گریز ہوں جی چھوٹی ٹھوٹی چھوٹی 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 میری ناکی بھائی ٹھوٹ یہ تھوڑے چھوڑے لوگوں انسانیت ریشہ سب یہ ریشہ 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 میں بھی جاتا ہے کہ کانو کا بتا سائنو سائٹس لیڈز تو پراولم تو تایئر تو یہ میں یہ بتاتا ہوں ناک کا بہت رول آئی نوز ڈو تھالنڈ بی آنڈ کانفرنس ماری جو واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی تھی اس کا میم مقصد تھا کہ ناک کے دو ہزار سانوں میں ہم نے کیا کیا آگے میں یہ کس نیسل میں ہم نے کیا کرنا ہے تکو وہ قومیں سوچتی ہیں ہاوٹو سردہ ہماریٹی ہم یہ پوٹھی سیدھی چیزوں میں نہیں وہ پڑھتے وہ کہتے ہیں بس پاس اچھے بیچے جتنا ہی لوگوں کو رلیف دیا سکتے ہیں اور ہم ان کو فالو کرتے ہیں میں گیا ہوں وہاں پر مجھے بڑی کچھ اکم ایڈ بڑی سے بڑے لوگ تھے میرے کے ایک کلاس فالوں وہاں پر آگئے تو میرے سے جو سینئر تھے کنگ ایڈ بڑی کالج میں کچھ میرے سے جونئر تھے وہ ایک سمہ سمہ آگیا اللہ ایڈ بڑی فیل کار کانفیڈنڈ یہ پر سینگر یہ ہے کہ کینگ ایڈ بڑی کالج یہ اللہ تعالی نے ایک بہت لطفہ دیا یہ لاہور میں پھنجاب یونیورسٹی ہے کینگ ایڈ بڑی کالج ہے ڈینٹل کالج ہے این سی اے نیرسل کالج آف آرٹس یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہیں یہ بڑے سریر لیول کی ہیں جہاں پر آپ نے ٹوٹل لگایا جائے دو رو کی عبادی ہیں بائیس پچیس کروڑ پاکستان بائیس پچیس کروڑ بغرہ دیش ایک سو چالیس کلوڑ بہتالیس کلوڑ انڈیا کی نیپال کی لینے سری لکھا لیکن اس میں جو کنگ ایڈ بڑی کا مقام ہے اور لاہور کا لاہور ایڈ بڑی کارڈ ایڈ بڑی سکول ایڈ کالجیس لوگ آتے تھے بچے میرے ساتھ بھی جاتے ہیں ٹاکا سے لوگ چھٹا گاں سے سیونٹی سیونٹی بڑی میں دیجوز ٹو کام لیوز ٹوٹل یہ کارڈ کارڈ جاہور میں اکبال آسٹل ہے جب وہاں پر علامہ اکبال میں ٹھینے جب وہ سیالکورٹ سے آئے تھے تو یہ ہی ہسٹل تھا یہ نیو ہسٹل جو زلہ کی چاری کے ساتھ ہے یہ تو انیس سنتیس میں بنتا ہے وہ جب اٹھارہ سو نبرے کے اکلیم جب وہ آئے ہیں تو اس ہسٹل میں رہے ہیں اس ہسٹل میں میں نے بھی دو ساتھ زندگی کو گزارے ہیں ایفیسی وہاں سے کی پری میڈیکل کیا تو وہ کنگ اٹرون میں گئے ہیں اور اس میں جدید فیسلٹیز ہیں ناک کو ہم شیر کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے رستے کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اسی طرح کان ہے کان کا بینا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن بڑی میرا طرف کان ہے بڑا بڑا اپریشن کرنا پڑتا ہے بعد میں اس کا فالوہ بڑا ضروری ہے اسی طرح کان میں جو بیرا پانا ہے ایک معمولی سی یہ ایک بر وقت یا اچھے ہسپٹل میں جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح کان ٹیسٹ کرتے ہیں انہوں دو تین سال ایرولوجی باتے ہیں وہ اس کے اگر ضرورت ہو آلہ لنگ جاتا ہے بچہ سنے گا بولے گا یہ کتنا آسان اور سستا علاج ہے یعنی بیرا پان میں اس طرح کاؤکلیر بلانڈ ہے کاؤکلیر بلانڈ ہے بہت بڑا مہنگا بڑا لمبا چوڑا اس کے کافی مسئلے مسائل ہیں اس کے اپریشن کے بعد بھی تین سال تک آلے لگانے پڑتے ہیں مطلب وہ بھی ہے وہ بھی کچھ مریضوں میں ضرورت بڑھ جاتی ہیں ہر جگہ پہ کچھ مسئلے مسائل ہیں لیکن وہ ایک نئی چیز ہے لیکن یہ تو کبز کامت کر رہنے کہ یہ آلہ جو ہے اگر ایک بچہ سال کا ہے دو سال کا ہے فیلحال جب تک آپ نے بہت بڑی سجری نہیں کروانے کان کا پردہ نہیں دوبانا تو آپ کبز کام اس کے کان میں آلہ تو اس بچے کے لگا دیں وہ باقی چیزوں سے بڑے دیں بڑے بڑے کامتے ہیں جا کے لکھانے پہلے ہی آخری سٹیشن پیش جام کر آ جائیں لیکن کان میں ایک جو تیس چالیس ہزار کا پچاس ہزار کا آلہ لگنا ہے انہیں جی نہیں اچھٹو پر ایڈ دو میں یہ میں آپ کو پریکٹی کر باتیں بتا رہا ہوں یہ آلاتا لگی بہت بڑی نعمت ہے دیکھیں جو بلائنڈز ہیں ان کی کرکٹ ٹیم ہے مجھے بلائیت ہے ایزے چیف کسٹ میں وہاں گیا ہوں شاہی مسجد کے ساتھ منارہ پاکستان کے گراؤنڈ ہے میں وہاں بلائنڈ کی کرکٹ ٹیم میں ایزے چیف کسٹ کیا ہوں تو دیکھو مجھے جو بلائنڈ ہے وہ سن کے کرکٹ کئے لیتے ہیں دیکھیں یہ میرے اپنی ذہن کی سوچ ہے کہ جو بے رہے ہیں مچھا رہے ہیں ڈیف ہیں ان کی کوئی کرکٹ ٹیم نہیں ہیں وہ دیئر مور ہنڈی کیپٹ اس طرح جو بلائنڈ ہیں وہ ججز بھی بنے ہیں پی ایس ڈی بھی کیے ہیں بڑے بڑے سکولر ہیں لیکن جو ڈیف ہیں وہ فارغ اس لئے اس کو بہت امپارٹس دیں یہ میجر ڈیسیبیلٹی ہے ہماری ڈیفننس ایز میجر ڈیسیبیلٹی اس کو پریونٹ کریں اس کو پریونٹ کریں جس سلوہ پہ میں کام کر رہا ہوں سننا سب کے لیے یہ آپ اس افوار میں انگلیش نیوز پیپر میں دیکھ سکتے ہیں مجھے انہیں نے ملائشیا میں ذمہ داری دیتی تو میں جائوں اور میں اس لئے پر کام کر رہا ہوں اسی سلسلے میں میں آگے میں نے ایک میڈیکل کیم بھی فری کیا وہاں پر سوڑا شوڑی آسپٹل میں یہ سوڑی سیوز کی بھی آف روڑوں میں آپ دے سکتے ہیں جہاں پر لوگ مسرور سے ڈسکار سے گجرات کھاریاں تک سے صبح صبح آگئے کہ لاورو ڈاکٹر نسول اللہ رانہ نے آنا تو انہیں کانی چیک کرنے براد صاحب میں مجھے ملائے تھا وہاں پر کو کہ میرے پاس وہ آتے تھے جب وہ اچھی سنکالے میں پڑھاتے تھے وہ سوڑے سے وہ میرے پیشنٹ تھے تو انہیں کہ میں نے آسپٹل بنایا تو آپ آئیں اور آپ آکے کوئی تھوڑا سا اللہ کی اللہ کو رازی کریں انسائیں اے محقی بلکو میں خط بڑھوں گا پھر میں اپنے پوری ڈیم ڈیم ٹیم 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 وہاں پر میں پہنچا ہوں مریض بچارے آٹھ مجھے کے آکے بیٹھے ہوئے تھے پھوکے خرض مندان وہ ہم کے گونگے پیرے بچے چھوٹے چھوٹے بے شمار تھے کسی کو میں نے آلا دیا کسی کو اکیس آئی فری میں نے اپنے چارڈ کھا رہا نہیں پڑھے اور وہاں پر میرا استقبال جو کیا تھا مجھے بڑی خوشی ہوئی ابراعالالاک صاحب خود تھے ان کے بائی میجر اسٹارالاک ڈی سی اور نارو مال ہے وہ بھی بیرے ساتھ وہ انہوں نے مجھے رسیب کیا پھر میرے سے ایک سٹنگ بھی کی اور اس کے بعد میں ہم آسر مقصد رہا ہوں اور وہ نیکی کھائی ہے کچھ ڈاکٹر جو ہے ہم نے اس قوم سے بڑا کچھ لیا اور ہم نے ریٹرن بھی کرنا چاہیے تینکیو مرینہ